اسلام علیکم ناظرین ناظرین دنیا میں ہر طرف جرائم پیشہ افراد موجود ہوتے ہیں جو ملک کے اندر اور باہر ہر طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہر طرح کے کاموں میں ملوث ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں موجود پانچ بڑے ڈانز کے بارے میں بتائیں گے مگر ان ڈانز کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کی صورت میں ملتی رہیں سیٹھ عابد دوستو اس کا اصل نام شیخ عابد حسین ہے اور اس کا تعلق لاہور سے تھا ویسے تو یہ بڑا کاروباری آدمی تھا لیکن اس کو سونے جواہرات اور ڈرگز کا سمگلر بھی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے بیٹے کو لاہور میں قتل کر دیا گیا تھا بڑے بڑے دو نمبر کاموں میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے جب امریکہ نے پاکستان کو ایٹمی پلانٹ دینے سے انکار کر دیا تھا تو فرانس سے بحری جہاز کے ذریعے اس ایٹمی پلانٹ کو سیٹھ عابد ہی پاکستان لائے تھے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی اور بعد میں زولفکار علی بھوٹو صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے سیٹھ عابد سے پانچ کروڑ روپے مانگے تھے لیکن سیٹھ عابد نے دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے خزانوں کی کل مالیت 110 ارب روپے سے بھی زیادہ تھی اس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا ازیر بلوچ دوستو یہ کراچی کے علاقے لیاری کا سب سے بڑا اور خطرناک مافیا ڈاؤن تھا اس نے اپنی کریمنل زندگی کا آغاز اپنے والد کی وفات کے بعد کیا تھا اس کے والد کو پپو نام کے گینگسٹر نے اغوا کر کے قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد ازیر بلوچ نے اپنے والد کے قتل کو قتل کر کے لیاری کے چوک میں پھینک دیا تھا اور اس کے باقی جسم کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی تھی اور اس کے سرک کو کٹنے کے بعد یہ اسی کی گینگ کا سب سے بڑا ہیڈ بن گیا دوستو یہ لوگوں کو اغوا کرتا تھا اور کروڑوں روپے وصول کرتا تھا 2015 اسیوی میں اس کو دوبائی میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کی گینگسٹر لائف کو روک دیا گیا تھا دوستو ان کا اصل نام زفر خان اور ان کا تعلق راول پنڈیزے ہے یہ کچھ عرصے میں سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئے ہیں ان کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں اور گلے میں دیر سارا سونا پینے رکھتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ فیڈیو بنانا پسند کرتے ہیں زفر سپاری ویسے تو کسی بڑے جورم میں ملوث نہیں ہے لیکن ان کے تعلقات انڈر ورڈ مافیا کے ساتھ ضرور ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ یہ ایک حافظ قرآن بھی ہیں اور یہ شادی شدہ بھی ہیں اور ان کے تین بچے بھی ہیں دوستو الطاف حسین پاکستان کا سب سے بڑا ڈان ہے اور ایک بڑا سیاست دان اور ایم کیو ایم پارٹی کا بانی ہے انیس سو بانوے اسی میں یا پاکستان سے فرار ہو گیا تھا اور لندن میں سیاسی پناہ حاصل کر لی تھی یہ اپنی پارٹی کو وہیں سے فون پر چلاتا آ رہا ہے لاہور میں اغوا خوری سمگلنگ اور بڑے جرائم میں اس کا ہاتھ ہوتا تھا اور پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو یہ قتل کروا دیتا تھا اس گینگسٹر کو پاکستان دشمن ایجنسیوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے اس پر پاکستان دشمنی کے کیس بھی چل رہے ہیں تاجی خوکھر دوستو اس کا تعلق راولپنڈی اسلامباد سے ہے اس کا اصل نام امتیاز خوکھر ہے اسلامباد اور راولپنڈی میں رہنے والے تمام لوگ ان کو تاجی خوکھر کے نام سے جانتے ہیں اور یہ پاکستان قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر نواز خوکھر کا چھوٹا بھائی ہے یہ زیادہ تر زمینوں پر قبضے جیسے کاموں میں ملوث ہوتا ہے اس کو پاکستان پیپل پارٹی جیسی بڑی پارٹی کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور آصف زرداری نے تاجی خوکھر کے بیٹے کو ایک گولڈ گن بھی گفٹ دی تھی یہ وہ ڈان ہے جس کو گرفتار کرنے کے بعد بھی کوئی سزا نہ دی جا سکی تو دوستو یہ تھے پاکستان کے پانچ نمبر ون ڈان